اسلام علیکم ناظرین اہم مقدمات جیسے کہ منی لانڈرنگ سکینڈل کی سماعت بھی ہونے جا رہی ہے ان پر باقی اہم ڈیویلپنٹس پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکرشن کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسود اسلام علیکم راکھر صاحب ویڈاکٹر صاحب جی آپ کو بھی نظریں راکھر صاحب اب تک جو حکومت سازی کا پروسس رہا ہے اس صورت میں کل کا دن بہت اہم ہے کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے تو راکھر صاحب اس وقت آپ پوزیشن میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کیا پوزیشننگ ہے اور کل کیا مندر نظر آ سکتا ہے دیکھیں پہلے تو یہ کہ مبارک سب کو کہ یہ الیکشنز کا پروسس خیریر سے گزرا اور کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان تو آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ عمران خان کا ایک امتحان شروع ہونے جا رہا ہے بہت بڑا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ریاست کے دوسرے اداروں کا بھی امتحان ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں جب دو ہزار سات اور آٹھ میں این آر او کیا تھا اور زداری صاحب اور یوسر وزاگیرانی صاحب کو لے کر آئے تھے تو ان کے ساتھ کن کو بٹھایا تھا ڈوگر صاحب کو ٹھیک ہے چیرمن نیب کون تھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کون تھا اس وقت لوٹ مار کا ایک بازار گرم رہا پانچ سال خط لکھنا ہے نئی لکھنا وزیر آزم آئے گا جائے گا سویزر لینڈ میں کیا پیسے کھلا ہم کھلا آپوزیشن مکموغہ نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی عمت ہے میں کوئی ہاتھ لگائے ہیں دو دو سو آدمی مر رہے ہیں کراچی میں یہی جانا پانچ سال خوب خوب آپ کے ملک کے اداروں نے کھل کھل کرنے کی اجازت دی زداری صاحب کو اور ان کی جماعت کو ٹھیک ہے بلکل اچھا کیا بہت اچھا کیا بہت اچھا کیا اس کے بعد اگلے پانچ سال آتے ہیں پانچ سال گزر جاتے ہیں نہ چھپن کمپنیاں یاد ہیں کسی کو نہ کرپشن پیسہ لوٹ مار مچی رئیس ملک کے اندر بڑی مشکلوں سے جیسے تیسے کر کے پھر الیکشن ہو گئے اب مجھے بتائیں کہ عمران خان کو آپ اس کے حوالے کیا کر رہے ہیں کہ گاڑیاں کتنی چلاتے ہیں اس کا پروٹوکول کتنے ہیں یہ جو میں نے بلک سوان کی بات کی تو ریاستی اداروں کے چند بڑے آپ سمجھیں کہ عالی عددوں پہ بیٹھی ہوئی شخصیات جو ہیں ان سے کسی محفل میں ملاقات ہو گئی اور میں نے کہا جی بلک سوان کے اوپر آپ نے سننے کہا جی لوٹ سب ہم نے سننا ہے بلک سوان تو اس کے اوپر ہماری ایکسسائزز ہو رہی ہیں وہ ریاستی اداریں ہیں پاکستان کا مسئلہ ہے لیکن اس میں ایک بلک سوان یہ بھی تھا کہ عمران خان کو ختم کر دیا جا ہٹا دیا جائے اللہ تعالی خیر کرے اور شہستانوں کا بھی تھا عمران خان کا سب سے اوپر تھا اور ابھی بھی عمران خان کے وہاں پہ بنی گالا میں دو تین در روز پہلے کافی جھاڑیوں میں درختوں میں ادھر ادھر کوئی الیٹ آئی تھی بڑی خوفناک سن جس کے بعد وہ اگدم سے وہاں پہ سیکیورٹی سخت کر دی گیا اور اس علاقے کو بات سوال ہی پیدا ہے پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے خالی خزانہ ٹھیک ہے بدترین تعلقات جب امریکہ سے ہوئے آپ کے جس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے وہاں سفیر بھیجے آپ نے این او سیز دیئے ریاستی ادارے ٹھیک ہے آپ نے عجیب و غریب قسم کی ایک بے ڈھنگے قسم کی بانڈز بیچ کے باہر اور پیسہ خرید دیا فران خرید دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا فرانہ وہ آخر میں ساگڈار صاحب گھومتے نظر آ رہے ہیں آپ کے لندنی سڑکوں پہ ٹھیک ہے وہ اور ان کا سہولتکار کون ہے شایدگان عباسی جو مجھے سے گھوم رہا ہی در ہوتا جس کی جہاز میں بیٹھ کے یعنی مجھے اب یہ بتائیں کہ ابھی اگلے پندرہ یا بیس دن میں اگر اس بدماشیہ نے جو کہ ابھی تک کام نہیں کر رہی مطلب میں انتہائی عزت سے اور احترام سے آج سے پندرہ دن کے بعد دس دن کے بعد اگر زندگی رہی پندرہ دن کے بعد تو میں جاوید اقباط صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ انتہائی عزت سے نیب کا عوضہ چھوڑ دیں یہ ریفرنس تو یہ آٹھ جماعت میں بڑھتا ہوگا بچہ بھی ریفرنس بنا بنا کے بھیس سکتا ہے یا اگر کوئی انپڑ آدمی بھی ہے تو وہ بھی ریفرنس بنا بنا کے روز دائر کر سکتا ہے فلانے پہ ریفرنس دائر فلانے پہ پچاس ہزار ریفرنس دائر ہو چکے ہیں سپریم کورٹ کہہ رہی ہے پچھلے ریفرنس لائیں وہ پچھلے ریفرنس والا کمرزمہ چودری عدالت میں بیٹھا ہوا ہے یہ نئے ریفرنس بناتے جا رہے ہیں اس دفتر کا دورہ کیا وہاں جائزہ لیا اس دفتر کا دورہ کیا وہاں جائزہ لیا وہاں کیا یہ جعوید اقبال صاحب موصوف جسریس ریٹائر صاحب آپ نے کیا کیا ہے آپ کے بت بنا کے پوجا کرے قوم آپ کی ریفرنس پہ ریفرنس آپ بناتے جا رہے ہیں آپ سے پہلے والا بھی ریفرنس وہ پکڑ کے سات آٹھ دس لوگوں کو ان سے چیک سائن کروا کے پیسہ واپس لائیں پیسہ ہم باہر واپس نہیں نہیں ہم پیسہ باہر سے واپس لانی سکتے جن کا پیسہ وہ یہاں گھوم رہے ہیں وہ اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں پیسہ پیسہ باہر ہے جو وہ جی قانونی ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے ملکوں کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں وہ گھنڈے بندماس یہاں گھوم رہے ہیں جن کا پیسہ ہے وہ ان کو پکڑ کے اس سے پیسے سائن درواؤ جیسے سعودی رب کا آپ دیکھیں ترکی میں کیا ہوا ہے ترکی کا اردگان کو انہوں نے پھوک ماری ہے ایسے کر کے امریکہ نے اور اس کے بعد ان کا لیرہ گر گیا ہے اور سب سے زیادہ اور ان کا لیرہ اس طرح سے گر رہا ہے کہ چالیس ویجل لیرہ گر گیا ہے وہاں پہ اور وہ اردگان کہہ رہا ہے کہ مطالبہ کیا تھا انہوں نے پادری کو چھوڑ دو اس نے کہا میں پادری کو نہیں چھوڑتا انہوں نے پوری کونوں میں گرا دی اور گرے گی اور معیشت گرے گی ترکی کی بات یہ ہے کہ آپ تماشے کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ تماشے پہ تماشے ہو دو سو میرے نہیں ہے جی سویجل لینڈ میں ہے نہیں ہے فلاں نہیں ہے بدماشیہ کو آپ نے پکڑنا ہے تو پکڑیں نہیں پکڑنا تو اپنے گھر ہو جائیں ریاست آپ کی محتاج نہیں ہے کل صبح جو ہے وہ یہاں پہ جناب ایک میہ نواز شریف صاحب کو لائے جا رہا ہے عدالت اب مجھے بتائیں دو سال سے آپ سے میہ نواز شریف کا ایک مقدمہ نہیں نپٹا جا رہا دو سال ڈیڑھ سال ہو گئے دو سال ہو گئے ہیں دو ہزار سولہ سے لے کے دو ہزار سترہ گزر گیا دو ہزار اٹھارہ آ گیا ابھی بھی دو لکھیں پتہ نہیں خدا جانے عزیزی آپ پتہ نہیں کیا اللہ جانے کیا ہے وہ آپ سے ایک مقدمہ نہیں ختم ہو رہا آپ یہاں پر یہ بدماشیہ کو کب پکڑ کے کب ان کے پیسے نکلوا کے لائیں گے کب کون سی صدی میں لے کر آئیں گے جا کے ایک مقدمہ آپ سے حل نہیں ہو رہا روزانہ کی پہ اور اس کے نتیجے میں ایک آپ نے ٹوٹا پھوٹا سا دھانچہ بنا کے کھڑا کر دیا ہے یہاں پارلیمنٹ میں جس کے اندر یعنی ایک غیر فطری وہ عمران خان نہیں ہے دیکھیں آپ یاد تو عمران خان کو کر لے دیں گے ریاست ٹھیک کرو اور سارے ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جا کے کہ ہم آپ کو اب آپ ہم جی بلا اتصاب کریں گے اس کو نیب کے پشاوروں کے دفتر بلالی اور بھائی اس نے کیا کی ہے اب اس کو جنہوں نے جو لوٹ پھوٹ کے کھا گئے ہیں پیسہ وہ گھوم رہے ہیں بیٹھے ہوئے وہ جانے رہے کسی جی ای ڈی کے سامنے وہ پیش نہیں ہو رہے اور عمران خان کو وہ پشاور کے اندر دیکھیں وقتیں نہیں پہنچا وہ میڈیا خریدہ ہوا ہے وہ لگی ہوئی بدماشی آٹھ ٹی بی پیچھتا چل رہے ہیں وہ جی آٹھ گاڑیاں عمران خان پیش بھائی آپ نے کام کرنے کریں ریاست چلانے چلائیں ورنہ عمران خان پندرہ دن بیس دن بعد کہے کہ میں اس ایمڈیاں ڈیزول کرتا ہوں ان چیز نے چلانی ہے چلائے ملک اس طرح نہیں ہوتا آپ نے ٹوٹی پھوٹی ایک پارلیمنٹ بنا کے ہم تارلیمنٹ جو غیر کسری پارلیمنٹ ہے بلکل غیر یعنی مجھے بتائیں ٹو تھرڈ میجولٹی ہیں آپ نے ان کو دے گئی جو ملک لوٹ کے کھا گئے اور گلے پڑ گئے اب یہاں پر عمران خان اب کبھی مسلم نہیں کاف کے پاس جا رہے ہیں ان کے لوگ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کی بلکل کسی قسم کی میں ان کی یہاں پہ آپ سمجھیں کہ وقالت نہیں کر رہا میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کبھی آپ ایمکیوں کے پاس جا رہے ہیں کبھی آپ پھر مذاکڑ آ رہے ہیں دوسرے سامنے دیکھا اچھا یہ کر دیا افلاں کر دیا راجہ آس وہ دو دو سو آدمی مرتا تھا کراچی میں اس وقت ان کو یاد نہیں آتے تھے میاں نواز شریف صاحب کو دو سو لاشیں یاد نہیں آتی تھی مسلم نون کو اور اچھک زئی کو اور مانا فضل و رحمان صاحب اور حسن گیار یہ خان صاحب کو اور وہاں دو دو سو دھائی رہ سو آدمی مرتا تھا اس وقت یاد نہیں آتے اب یاد آ رہے ہیں ان کو خزانہ خالی پڑا ہوئے ہیں پیسے باہر سے نہیں آسکتے فلانا قانون ہے فلانا وکیل ہائر ہے یہ ہے وہ ہے صبح جناب ایف آئی آ رہی ہے ریپورٹ پیش کرنے آ رہی ہے ساری ریپورٹ پڑی ہے میں نے پوچھا پیپلز پارٹی کے ابھی تھی ایک صاحب دو لوگوں سے بات ہوئی پہلے تو میں نے ایک صاحب سے جو بڑے قریب ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا جی یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کہہ رہے ہیں مجھے پکڑ لیں اس سے کیا مطابق ہے ہاں ہاں مجھے پکڑ لیں گرفتار کر لیں میں تو نہیں جاؤں گا نواز شریف صاحب سے ان سے نہیں بٹنی ہے رہا یعنی آپ دیکھیں ریاست میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا ریاستی اداروں سے آپ دیکھیں پوزیشننگ کو دیکھیں ریاستی اداروں کی آپ نے ازیر بلوچ کو کس دن کے لیے رکھا ہوئے بھائی آپ اس کو کہاں مطابق بھائشہر کے میدان میں نکالیں گے آپ اس کو آپ نے اب یہاں پر یہ سارے معاولہ پر پچیس تاریخ تک نیب نے کہا کہ حراسہ نہیں کیا پچیس تاریخ کے بعد جھک ماری نیب نے کیا کر لیا ہم نے اتنے عرب روپے حاصل کر لیے باہر کے ملسیم لے کر کہاں ہیں اور کدھر ہیں بھائی اور ڈیم کی خزانے میں ڈیم میں پیسے لوگ پبلک ڈال رہی ہے یعنی آپ کہاں ہیں لوٹا ہو پہ تو بات یہ ہے کہ یہ چلاکیاں چھوڑ دیں انہوں نے بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے کی نظریں بہت سے لوگوں پہ اور بہت سے لوگوں کو اگر عزت میں دیئے قوم نے تو وہ اپنی عزت پاس رکھیں یہ کمرزمہ چودری صاحب کی بڑی عزت تھی ٹھیک ہے نا باقی لوگ کی بڑی عزت تھی بات ساری یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیارات کیا ہیں نئے بارڈینس کے تحت آپ کے پاس کیا اختیارات آپ یوز کر رہے ہیں اب سپریم کورٹ پوچھ رہی کمرزمہ چودری صاحب کے دور کے لکھ رہے ہیں کیسز اور یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے روز بجائے ان کے مقدمے نپٹائیں پہلے کمرزمہ چودری کے یہ روز نیا ایک اپنا اشتہار تلائی جا رہے ہیں نئے اپنے ریفرنس فائل نئے اپنے ریفرنس فائل نئے اپنے ریفرنس فائل تاکہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں بھائی میگا کرپشن کیسز کہاں گئے سارے پچھلے پہلے کے کیسز کھولو ان کو پکڑ کے پہلے وہ ساری بدماشر تو گھوم رہی ہے وہ ساری بدماشر تو ادھر گھوم رہی ہے جو کہتی کسی کی عمت ہے ہمیں ہاتھ لگائیں وہ تو گھوم رہے ہیں سارے آپ روز شو کرنے کے لیے اچھا ہم کتنے نیوٹرل ہیں ادھر پی ٹی آئی کے چار پکڑ لیے وہ ایسے پکڑ لیے وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا بھائی وہ کہتے ہیں ہم بلا شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بلا انتیاز کریں گے بلا انتیاز کریں گے وہ ان کو بھی رکڑ دو اس کو بھی رکڑ دو وہ اصل بدماشر گھوم رہی ہے تو بات ہی ہے کہ اگر تو ریاست کو مجھے امید ہے کہ اگلے چند رو اب دیکھیں نا کیا ٹوٹا ٹھوٹا قسم کا ایک پارلیمنٹ بن کے آ رہی ہے آپ کے سامنے اس پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ابھی یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پنجاب کا وزیراعلا کون بنے گا اب یہ کیا غلطی عمران خان کی ہے یا پنجاب کی جو صورتحال آپ نے بنا دی ہے پنجاب کی وہاں پر شہباز شریف صاحب تو ہو گئے نا ٹھس وہ تو گئے یعنی شہباز شریف صاحب گئے نواز شریف صاحب ان کی فاق حفظ کی تحریقی صاحب اور کاففل کی وہ ساں میں آپ سے کہہ رہوں میں آپ سے کہہ رہوں کہ ریاست کو آگے کیسے چلائیں ادارے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ادارے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے اداروں سے میراج میری فوج نہیں ہے باقی ادارے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ان کا کیا کام اپنے اپنی ٹکر چلوانے کے ٹی وی کے اوپر وہ کیوں نہیں کھڑے ہو رہے یہ کیسے ممکن ہے یعنی اوہو ڈاکٹر شاہد آپ نے اپنے پروگرام میں یہ بات کر دی بلا دیں ڈاکٹر شاہد وہ کھڑا کر کے پھانسی لگا دیں چلیں جی اچھا اور جو گالیاں دے رہے ہیں کھڑے ہو کے شارعہ دستور کے اوپر وہ کون ہے کیونکہ سن آف لیسر گورڈ ہوں ہے یہ کیا بات ہوئی آپ نے اگر اعتصاب کرنا ہے قانون بنانے ہے تو پھر اکروس دو بھوڈ کریں آپ یہ تماشے بازی لوگوں کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں دوسری بات عدالت نے یہ بلائے ہوئے یہ اب مجھے بتائیں کہ یہ ایف آئی نیکل رپورٹ دینی ہے وہ کہہ رہے ہیں اور عدالت نے بڑا سخت بڑا سٹریٹ عدالت کہایا کہ یہ رپورٹ آئے گی سامنے بیل نہیں کروائی زرداری صاحب بیل نہیں ہے زرداری صاحب کی بیل نہیں ہے کیا وہ خود شاید گرفتار ہونا چکتے ہیں نہیں وہ قومی اسمبلی وہ دیکھیں نا سیچوشن ایسی بن گئے آپ نے ملک کی سیاسی حالات ایسے بنا دیئے ہیں میں نے کہا کہ فرق کے وہ کہتے ہیں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا عمران حانکہ حکومت گر جائے گی وہ کیسے روک صاحب گر جائے گی وہ نون کے ساتھ مل کے فطری اتحادی تو ادھر ہے نا سارے فطری اتحادی ہو ایم کی ایم آپ کو انتہائی سخت اس وقت تین چار عوضوں پر لوگ چاہیئے ڈی جی آئی بھی کون ہوگا انٹیلیجز بیرو کا ہیڈ کون ہوگا عمران خان نے تو کبھی کھیل نہیں کی ہوئے نافتاب سلطان جیسے عمران خان نے تو یہ کبھی حکومتیں اس طرح نہیں چلائیں گی نا ٹیلی فون ٹیپ کرو مجھے سناو وہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ تو آپ کے ایک نمبر کے چبل لوگ ہیں جو حکومتیں کر کے گئے ہیں اس ملک میں آئی بھی کا ڈی جی آئی بھی کون ہوگا انٹیلیجز بیرو نیشل سیکیورٹی ایڈوائز ہے خطے کے حالات آپ دیکھیں غزنی کے اندر وہ یعنی ایک اطلاع تو یہ ہے کہ آٹھ سو بندے مر گئے ہیں ان کے فوجی اور باقی لوگ اور طالبان وہاں پر قابض ہو رہے ہیں لڑائی چل رہی ہے تین دنوں سے آپ ذرا خطے کے حالات دیکھیں اچھا شاہ محمود قریشی صاحب بندانی چاہ رہے ہیں وزیر خارجہ وزیر خارجہ وہ بندانی چاہ رہے ہیں لیکن وہ ان کی غالبیں وہ بندانے ہیں دوست ہیں بھائی ہمارے لیکن یہ وہ ڈپلومیسی کا دور ہے یہ وہ دور ہے کہ جی ہا ہا ہوا یہ دور ہی نہیں ہے اتنی سخت بات ہو رہی ہے دنیا میں آپ جن دوستوں کی طرف دیکھ رہے ہیں مشرق بستہ میں یا باقی جگہوں پہ وہ خود آپ وہ خود پریشان ہے اس وقت ان کے اپنے انٹرنل کرائیسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نکلیں گے کرائیسز سے تو کہیں ہماری عیق کریں گے آپ کرائیسز پہ کرائیسز پہ کرائیسز پہ کرائیسز پہ کھڑا کرتے جارے ہیں ملک کے اندر بہت ساری ہے یعنی یہ سی دی سی بات تھی سی دی سی بات کہ یہ کتنا پیسہ پاکستان کا پاکستان سے بہت یہ ہی نہیں تیع ہو رہا کہ لوٹا ہوا پیسہ ایک آدمی کہتا ہے کچھ ہے ایک آدمی آگلے دن غبار میں کوئی لگ دیتا ہے تیسرا کوئی لگ دیتا ہے اس کے لیے آپ کو آئینسٹین چاہیے کوئی کہ کتنا لوٹا ہوا پیسہ پڑا ہوئے بہت اور ان ملکوں کے ساتھ آپ ذرا کھڑے ہوں گے جو آپ اسے بات کریں گے ورنہ جن ملکوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اپنے پپٹس کے اوپر وہ ان کی جائزہ میں واپس کریں گے آپ کو اب سوال یہاں کیا ہے کہ آپ کو وزیر خارجہ چاہیے تگڑا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آپ کو اہام ترین جو بلکل آپ کے یعنی معاملات دائیں بائیں پڑوسیوں کے ساتھ آپ نے اچھے کرنے ہیں کس لیول پر جانا ہے کشمیر کا مسئلہ کیسے اٹھانا ہے افغانستان مجھرے کے بسطہ آپ نے کھل کے بات کرتا اس کے بعد معیشت کیسے آپ نے ٹھیک کرنی معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے یعنی اس کا کوئی فارمولا تو ہوگا نا گورنش شیٹ بیک کون لگے گا ایس ای سی پی کون لگے گا یہ اداروں کے بات یہ ہے ساری کہ اب اس پوری صورتحال کے اندر یعنی یہاں پر بدماشیہ اپنی جگہ بیٹھی ہوئے بھی تک بچنا نہیں ہے انہوں نے لیکن سوال یہ ہے کہ کتنی دیر تک ان کو لگان دی جائے گی اور فردہ کتنی دیر تک ان کو لگان دی جائے گی اور اس کے بعد ان کو رکا جائے گا حلو امران خان اٹھا لیں گے اپنا اچھا یہ آرام سے اسلام واضح بیٹھے ہوں آرام سے خیلی سے گھوم رہے ہیں بچہ اب جو آنے والی حکومت ہے جو بن رہی ہے اس وقت کیا وہ ایک مستحکم حکومت بن سکے گی یا نہیں اس کو مستحکم کرنا پڑے گا یہ اپوزیشن ان جماعتوں کو بھی کرنا پڑے دیکھیں بات سنیں یہ الیکشن نہیں چاہ رہے تھے یہ الیکشن کیوں نہیں چاہ رہے تھے میں پچھلے ایک سال سے کیا بات پروگرام میں کر رہا ہوں کہ الیکشن نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ مرشلہ لگ جائے ملک میں تاکہ ہمیں سزائیں جو ہیں وہ عدالتوں سے نہ ہو اب عدالتوں سے سزائیں اگر ہو جاتی ہیں تو باہر کے ملک میں ہمیشہ ہی بات ہوتی ہے کہ اس ملک کا چاہے سومالیا ہو چاہے تھوپیا ہو کہتے ہیں اس ملک کی سب سے بڑی عدالتیں فیصلہ سنائے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا نیچے اس پر عمل درامت کون کرے گا سوال یہ سپریم گوٹن تو اپنا کام کیا پورا کر دیا اب بات یہ کہ نیچے فیصلہ کیسے ہوگا نیچے کام کیسے ہوگا مجھے بتائیں کتنے سال ہو گئے ہیں آیان علی کو کتنے سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر آسم ایک مقدمہ کسی منطق کی انجام پہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے پھر اس کے بعد جو بھول جاتے ہیں پھر نیا کے سامنے آجاتا ہے اس کے خلاف انکوئری شروع دو دن وہ خبریں چلتی ہیں تیسرے دن وہ نیب کا ریفنس آ گیا وہ فلانے کے نواز شریف صاحب کا خضور تماشے بازی بن کریں اس ملک کے تماشے بازی بن کریں اور مجھے اس بات کا بالکل یقین ہے کہ جز دن عمران خان اپنا آلپ اٹھائیں گے اس کے بعد یہ ساری نوٹنگیاں جتنی ہو رہی ہیں نا جتنی نوٹنگیاں کو ان کو سب کو ایک سائی پہ کریں عمران سیدھر سٹیٹ ہوئے یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے وہ جی فلانے تو اچھے ہیں نا فلانے تو ہمارے جاننے والے ہیں دیکھیں نا وہ تو اچھا ہے دیکھیں نا ترس کھا لیں نا فلان کا یا تو آپ کڑا بلا انتیاز احتساب کریں اس ملک پہ اور ازاروں کو ٹھیک کریں سٹیل میل کا چلا گیا میرا سٹیل میل تھا ایک پاکستانی کا سٹیل میل تھا آپ کا سٹیل میل تھا عام لو سٹیل میل کیدھر چلا گیا کتنے دور آپ نے بیل آؤٹ کروایا پی آئیے کدھر چلا گیا پریوٹیزیشن کیسے ہوگی آپ کیسے یعنی کوئی منصوبہ چھوڑ کے کوئی بات آگے لے جا کے آپ وہ ہر آدمی جس کو جو نکالا جا وہ اربوں روپیہ کھا گئے اچھا باہر پیسہ پڑھا ہے پاکستان لانا نہیں سکتا وہ بندے تو ادھر گھوم رہے ہیں وہ بندوں کو پکڑھا ہے چیکیوں نہیں سائن کرواتے ہو اور بندے ادھر گھوم رہے ہیں ہمارا پیسہ نہیں آ سکتا ہو جی امریکہ میں ہے فرانس میں وہاں سے تو ہمارے ہوتل ہیں وہاں سے تو کانونی نہیں ہے یہ بندہ یہاں گھوم رہے ہیں ہٹے کٹے مشٹنٹے یہاں گھوم رہے ہیں اور پیسہ باہر رکھا ہوئے اور بھائی آپ ان سے پیسہ چیک سائن کرواؤ یا پکڑ کے ان کو عرش کرو جب آپ کو پتا ہے کس کے پیسے باہر ہیں اور آپ لگے ہوئے جی پیسہ باہر سے کیسے لائیں اور بندہ ادھر گھوم رہے ہیں یعنی یہ عجیب و غریب قسم کیا اس وقت نظام چل رہا ہے جو مجھے یقین ہے کہ ابھی چند دنوں میں اتنی اتنا کیا کہتے ہیں نا بعض لوگوں کو جوتے پڑھنے کا ٹائم آ رہا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی یہ آدمی ہے ٹھیک ہے نا یہ چور ہے چوری کا مال باہر پڑا ہوا ہے ہم چوری کا مال کیسے لائیں یہ چور سامنے گھوم رہے لگے ہمیں تو چوری کا اور چور کو پکڑ کے اس کو چار جوتے مارو تو مال خود با خود آ جائے اب جناب کل کیا ہونے جا رہا ہے کل کا دن دیکھیں کتنا ہاں کل جو ہے وہ صبح میاں نوازشیف صاحب عدالت نمبر دو میں آئیں گے ان کو بختر بند گاڑی میں پتہ نہیں تین سو آہل کار لگ رہے ہیں کیا لگا یہ کتنے عرصہ ہو گیا اس کو دو سال ٹھیک ہے ابھی پتہ نہیں کتنے سے اور چلے گا اللہ جانے اس دوران جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ باقی سارے لوگ باقی سارے لوگ میں نام لیتا تھا میں شب جواب وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آہ چلے جائیں گے ان کو یقین ہے کہ میاں صاحب آہ چلے جائیں گے کیونکہ عمران خان اتنی خب ڈالے گی کہ عمران خب ڈال رہی ہوگی روز عمران خان پر پریشر گاڑی جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ عمران خان مطلب کیا وزیر داخلہ میں نے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا وزیر داخلہ کے لیے نام آ رہا ہے پرویز خٹک صاحب کا انتہائی قابل طرح ہے لیکن کیا عمران خان کے پاس کوئی چودری نصار ہے کیا کوئی نسیللہ بابر کیا کوئی سٹران کتنی کتنا سٹرانگ مندہ چاہیے آپ کو وزیر داخلہ میں خاص طور پر جو ایسی ایم میں نام دالے کٹ 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 کائی سے پکڑے جو آپ کو بتایا کہ یہ آئی بی کی رپورٹ آئی ہے یہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے یہ آپ کے خلاف جو دیکھیں آپ کو ریاست چلانے چلی یہ تھوڑی کہ آپ چار پانچ لوگ آپ کو آپ کو پورے ادارے ایسی سی پی کا بندہ کون ہے ادھر کون ہے ادھر کاروواری گروپس نے گھیر لیا جا کے وہ گھسے ہوئے ہیں میرا خیال ہے امران خان کو وہ جیسے بیٹھا ہوئے نا آرام سے اچانک یہ بہت حالف اٹھاتے کے ساتھ تھی اور امید ہے لوگ دیکھیں نا لوگ کو امید ہے جو لوگ مخالفات کر رہے ہیں ان کی بھی بات ذہن میں رہے کہ یہ الیکشنز کے بعد میں ایک بات پہ پہلے ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد جو حکومت آئے گی وہ مستحقم ہوگی اور اس حکومت اور اس حکومت کے درمیان بے شمار بد معاشیہ دبردوس ہوتی جائے گی یہ چلاکییں چھوٹی چھوٹی ہو رہی ہیں چھوٹی آپ یقین کریں اتنی بھونڈی چلاکییں ہو رہی ہیں اور یہ ان کو پتہ نہیں کس نے کہا ہے کس نے ان کو مشورہ دیا ہے اس بات کا کہ تم ایسے کروگے تو تم بچ جاؤگے تم ایسے کروگے تو تم بچ جاؤگے ایسے کروگے ایسا نہیں ہوگا لوگوں کی نیپے بھی نظر ہے لوگوں کی ہر ادارے پہ اس وقت نظر ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے اور کیا کام نہیں کر رہا کیونکہ لوگوں کا پہلا سب سے پہلی بات ہی ہے کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے ملک کے اداروں کو تباہ کیا یہ گھون کیسے رہے ہیں یہ الیکٹ کیسے ہو گئے ہیں یہ دوبارہ کیسے آ گئے ہیں یہ دوبارہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں ان کا پیسہ اتنا ساڑھے تین سو ارب ڈالر باہر پڑھائے تو آپ چھبیس ارب ڈالر کیلئے کیوں دنیا کے آگے بھیگ مانگتے پڑھ رہے ہیں آپ ساڑھے تین سو ارب ڈالر نام پڑھے ہوئے ہیں آج ارب ممالک آپ کو پیسہ دینے کو تیار ہیں ہفتے پہلے تک شاہد ترکی بھی تھا حالات دنیا کے بدل رہے ہیں یہ جو ایران کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے ایران نے ابھی اپنا انٹی شپ میزائر فائر کیا ہے وہ آپ کی اگر آپ نائے حرمزہ کے بند کر دی انہوں نے تو آپ کا تیل بند ہو جائے گا گلف کا پورا کتے میں اور دوزو ڈالر تک چھوٹ کر گیا آپ دیکھیں کہا جاتی ہے دنیا کی معیشت پوری اور یہی بات وہ اردگن کر رہا ہے وہ یہی چیخ رہا ہے کہ ہمارے اوپر معاشی حملہ ہوا ہے ہمارے اوپر معاشی آپ کا تو ٹیکسٹائل ہی سارا امریکہ جاتا ہے بات ہی ہے کہ آپ نے اس وقت ریاست کو بچانے ہیں آپ فوری طور پر بچانے ہیں یہ تاریخیں یہ فلانہ ڈیما کنا یہ وہ کریں گے ایسے کریں گے آپ ریاست کو بچائیں سختی کے ساتھ اعتشاب شروع کریں اور اکرال دا بورڈ کریں لیکن اکرال دا بورڈ میں مسئبت یہ ہوگی کہ بدماشیہ کو چھوڑتے جا رہے ہیں آپ اور باقی لوگوں کو پکڑتے جا رہے ہیں تاکہ ہم نیوٹرل ظاہر ہوں ہم لگے کہ ہم نیوٹرل ہیں ہم کتنے ایکشیم سب کو کریں تو بدماشیہ حق سی جاتا سرگی بیٹی ہوئی اس سارے کے سارے پر جگہ ہیں مجھے بتائیں یہ جو میاں نوازشیف سے مقدمہ چلا ہے اس کا کیا فائدہ ہوئے کیا پروپرٹیوں زفت ہو گئی کیا پیسہ واپس آگئی ہے بھائی آپ نے ان کی سیٹیں دیکھیں نا پی ایم ایل ایم کی سیٹیں اس وقت بیاسی ہیں بیاسی سیٹیں ہیں تو بات یہ ہے کہ فائدہ آپ کے پیسے بھی باہر ہیں آپ نے جو ہے وہ پولٹیکلی بھی کچھ نہیں کیا اب دیکھیں اب داروں میں نظر ہے اب سب سے بہر ہیں نیپ پہ نظر ہے جی ایفایی کل کیا ریپورٹ پیش کرتی ہے اس پہ نظر ہے بھائی رکھ سارے پر نظر ہے وہ کراچی میں ہے نائی سی ویڈ کے اندر وہ ڈاکٹر نہیں مینیج ہو رہے ان سے وہ سویل انبر سے آل ساب کے ایک بھائیں ہیں وہ جاوید سے آل بتا نہیں کیا نمی وہ بورٹ دو لوگا بورٹ بنا ہو وہ سرین لبائی پہ وہ ان کو انہوں نے رکھا ہوئے اب بریک لنسو بریک سے آکرم اپنے گفتگو جائی رکھتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین جی راکٹ صاحب ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے بعد جو حکومت ہوگی وہ مستحکم ہوگی اور دوسرے راکٹ صاحب کیا کل مسلم لیگ نون کے رہنما پہنچیں گے نواز شریف صاحب کو حلف اٹھا رہے ہوں گے حلف اٹھا رہے ہوں گے رضو اللہ کھا رہے ہوں گے یا حلف اٹھائیں گے نہیں بات دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ اس کے بعد جو حکومت آئی عمران خان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپریشن دھبردو جو چل رہا ہے اس میں الیکشن ہو گئے ہیں اور عمران کی حکومت اس کے بیچ میں آگئی ہے ٹھیک ہے اور ایک پولٹیکل حکومت ایک سیاسی حکومت اس سے پہلے تو یعنی جو بھی بدماشیہ کا راج رہا ہے اس ملک میں وہ تو ازاروں اور نیب اور یہ اور فلاں اور فائیو ان کو اپنے لئے استعمال کرتے رہے نا اب اگر آس دا بورٹ چونکہ اتصاب ہونے جا رہے ہیں ادارے کھڑے ہونے جا رہے ہیں تو ایک پارلیمنٹ کے اندر موجود لیکن اس کو کم سے کم اتنی مطلب اس کے پر پاور ہو کہ وہ کم سے کم فیصلہ تو کر چکے اب جناب یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر پکڑا گیا تو حکومت گرہ دیں گے صدر جو ہے وہ تو اس کی مرضی کا بننی نہیں سکتا وہ واقعی نہیں پس سکتا عمران خان صاحب کی جو وہ ہے پوزیشننگ ہے نمبرز کی اس نمبرز میں تو آپ کو لازمی ہونے لوگوں کو لینا پڑے گا جو لوگ آپ کے رائیولز ہیں اگر آپ سندھ اسیمبلی کے نمبرز کوئل کریں ان نمبرز میں خود سے نہیں سلکتا ورنہ وہ تو آپ کو پتا ہے کون گوں تھی شخصیات اس میں مجھے کسی نے یہ بھی کہا آج زیداری صاحب کے بڑے قریبی بہت قریبی ایک شخصیت میں کہ زیداری صاحب نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں صدر بننے میں دلچسپی نہیں رکھتا اچھا سوال یہ ہے کہ پھر کس کو بنائیں گے وہ اچھا پھر میں دوسرے ان کے صاحب قریبی شخصیت سے پوچھا انہوں نے وہ ہس کے کہا آگے سے کہ روڑ صاحب آپ کا خیال سے صدر نہیں بننے جانا چاہیں گے جب ان کے پاس پڑی بارے نمبرز بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں اور انہوں نے حال نہیں دیکھا نواز شریف کا کیا ہوئے تو صدر نہیں بننا جائیں گے تاکہ ان کو اس رشنہ مل جائے تو بات یہ ہے کہ پوری صورتحال میں اب اس پوری صورتحال میں کل نواز شریف صاحب پیش ہو رہے ہیں صبح کل جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہے ہیں اس کے بعد صبحی اسمبلی کی اجلاس ہو رہے ہیں تین کے اور وہاں پر وہ ڈال دیا یعنی اس باری ہو گیا کہ نیب زدہ اچھا عمران نے بھی بڑے واد جتنے بڑے وادے آپ کریں گے لوگ اتنا آپ سے توقع کریں گے نیب زدہ نیب زدہ نیب زدہ نہیں ہوں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیب زدہ جو ہیں یہ عمران نے کہہ دیا نا اور باقی لوگ نیب زدہ جیل زدہ مجرم کرمنل منی لانڈنگ سزائی آفتہ مطب مطب کنوکٹڈ مطب جیل مطب کیا لفظ میں اسمال کروں وہ پروپر آکے ہسریں مزاق وڑھا رہے ہیں یہ تو نیب زدہ اس نے کہا تھا نا اس نے کیوں کہا تھا وہ جناب لگے وہ ٹی وی پہ سوشل میڈیا تو بات ہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو فوری طور پر روکنا ہوگا وزیر داخلہ اگر پرویز خٹک صاحب ہیں تو پرویز خٹک صاحب کو اسپینچ کھلائی جائے پاپایدر سیلر والی ان کو صبح شام اسپینچ کھلائی جائے دو چار مرتبہ تاکہ وہ جو ہیں ان کے اندر دمخم آ جائے آنے والے دنوں میں ای سی ایل پکڑ دھکڑ سیکیورٹی جوہدر نسار آخر پھڑا ان کا اسی بات پہ ہوا نا نواشیف صاحب سے کہ وہ مقمکہ نہیں چاہتے تھے اور اساق دار چاہتے تھے مقمکہ اسی بات پہ ہوا نا تو اصل تو یہ بجا تھی اب بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو اگر بنانا ہے وزیر داخلہ تو ان کے اندر براہ کرم ان کو اسپینچ کھلائیں اچھا وزیر خزانہ بنانا ہے اگر اسد عمر صاحب تو اسد عمر صاحب اگر جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس تو پھر اسد عمر صاحب کو اپنے معاونین رکھنے ہوں گے جنہوں نے پہلے بات کی ہے کبھی آئی ایم ایف سے جنہوں نے کبھی ڈیل کی ہے تو پھر وہ رکھنے ہوں گے ساتھ اپنے اچھا اور پھر وزیر خارجہ کے طور پر شاہ محمد قریشی آ رہے ہیں یا خسروب اختیار آ رہے ہیں اچھا اور یہ وہ دنیا نہیں ہے مشرف صاحب علی یا زرداری صاحب علی یہ وہ دنیا ہے جہاں پر بہت سخت بات ہو رہی ہے ڈپلومیسی کیسے آپ سٹریٹ بات کر رہے ہیں ملکل سٹریٹ بات یہ ملک ہے یہ مسائلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ ہماری چوزیں یہ ایسے ہیں یعنی اب مجھے لگتا ہے کہ عمران خان وزیر خارجہ کا رول بیم کو پلے کرنا پڑے گا کیونکہ سوفٹ پرسینلٹی ہیں خسروب اختیار صاحب بھی اور شاہ محمد قریشی صاحب بھی تو عمران خان خود ہی وزیر خارجہ بھی ہوں گے غالباً خود ہی وزیر داخلہ بھی ہوں گے غالباً ٹھیک ہے اور یہ نہ کریں وہ نہ کریں وہ جی اس کا وہ در تھا وہ اس پارٹی سے آئے ہوئے اس کی ادھر دوستی ہیں پھر تو ان معاملات کو سمبھانا مشکل ہو جائے گا ایک ایک آدمی اس وقت چھے چھے آٹھ آٹھ پارٹیوں سے رابطے میں کر کے بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے اور وہ مطلب ہے اب اور یہ بات وہ سمجھ لیں کہ اگر یہ حکومت جاتی ہے تو آرڈر چلا جائے گا پورا پورا پولٹیکل آرڈر چلا جائے گا اس ملکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ واپس کس کو لائیں گے پھر آپ یعنی اگر آپ عمران خان کی حکومت کمزور ہوتی ہے چھے مہینے بعد سال تک چلتی ہے جو بھی اس کو نہیں کام کر پاتا وہ ایک فرسٹیٹ آپ کرتے ہیں تو مجھے بتائیں اس کے بعد اب یہ موڈل ڈاؤن کھولنا ہے لاہور کا منجاب کا مجھے بتائیں کہ موڈل ڈاؤن کھولتے ہیں لاہور کا تو کیا پنجاب پولیس جو بھی سی ایم ہوگا وہاں پرویز علیہ تو کر لیں گے پرویز علیہ اگر ہوتے سپیکر کے طور پر آگیا ہے نا وزیر علیہ کے طور پر عمران خان کی پارٹی کے اندر اختلاف پیدا ہوتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب ایک بڑا سخصوبہ ہے پنجاب کو چلانا آسان نہیں ہے پنجاب کو مطلب کہتے ہیں نا وہ مطلب آپ کو لوہے کو لوہ کٹ آپ کو وہاں پر آپ ایک آرام سے خاموش پڑا لکھا بچہ بالکل آرام سے بیٹھے گا وہ پنجاب چلائے گا اس کو بیچ کے کھا جائیں گے جیلم اور چکوال اور قصور اور سندھ کے اندر جو حالات ہیں اس وقت اور اس وقت جو خیبر پخصوم غا کے حالات ہیں اور فاتح کے مرز آپ کو سٹرونگ پرسنیلٹیز چاہیے ہیں اب وہ سٹرونگ پرسنیلٹیز اگر آپ لا رہے ہیں لا بھی رہے ہیں اچھے لوگ سارے تو ان کے ساتھ کیونکہ بدماشیہ سے لڑنا ہے آپ نے بدماشیہ سے لڑنا ہے آپ نے دیکھیں نا عمران وزیر آزم کیوں بنی ہے اس وقت مجھے بتائیں اپنے بیانی پر بنیے نا کہ پکڑ کے کھینچ کے تو میں پیسہ لے کر آنگا واپس اسی بیانی پر بنیے نا ورنہ دوسرے برے تھے کیا بھئی عمران خان اسی بیانی پر آئے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا کسی صورت میں پکڑوں گا چوروں بدماشیوں اگر چوروں بدماشیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا موقع آ جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ نہ کریں تاکہ لوگوں کے اندر امید رہے اس کیونکہ اگر آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں اس چیز کو اور یہ پولٹیکل آرڈر چلا جاتا ہے تو پھر پولٹیکل پھر تو ایک نظام ہی چلا گائے گا نا ملک کا پھر آپ کے خاصے الیکشن ہوگا پھر الیکشن تو نہیں ہوگا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن یا تو تمام لوگ آرام سے اتحضاب کے لئے پیش کریں اور ایک سسٹم آگے چلیں لیکن اگر یہ کہیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ میرے بغیرے ابھی بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے بغیرے نہیں چل سکتا ہمارے بغیرے نہیں چل سکتا ہم چاہئے ہیں تو ابھی جراد نہیں ہم چاہے ہیں اور بات بھی صحیح کر رہے ہیں وہ امران حال کو ہر ایک سی بات کہت سب سے اس میں جو اچھا کام کی وہ اختر منگل صاحب نے کیا بلوشتان کے چھے افرک لے کر انہوں نے کہا میں وزیر آلہ نہیں بننا چاہ رہا ٹھیک ہے وہ بن سکتے جا رہا ہم سے انہوں نے کہا میں نہیں بننا چاہ رہا بلوشتان نے سب سے چاہے کام دکھا دیئے اچھا مجھے نہیں بتا شیخ رشی صاحب کے پاس کونسی وزارت آتی ہے لیکن وہ بھی بہرحال بہت زیادہ وہ بھی تنگ نہیں کریں گے لیکن یہ جو دو تین وزارتیں ہیں اور یہ جو پارلیمنٹ ہے اچھا اب یہ کہا کیا جا رہا ہے کہ جی ہم دو مہینے تک کچھ نہیں کہیں گے مران حال کو یعنی دو مہینے تک کچھ نہیں کہیں گے بڑے سر پہ احسان کریں گے اس قوم کا حکومت میں ہے ہی کچھ نہیں سوائے اس کے کہ آپ لوٹ سو لوٹ مار کا جہاں کسی ہو پکڑو تو چیخنا چور ہو جائیں گے سیاسی اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی ویاسی اور یہ قیدی اور ہمارے پر ظلم ڈھا دیا یہ ڈھا دیا وہ ڈھا دیا ہمارے دور میں تو کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا ہمارے دور میں تو یہ نہیں تھا بھائی ایک منٹ ذرا مکمکہ کا دور تھا ابھی مکمکہ کا دور نہیں ہے اسی بات پہ ووٹ ملیں اور اسی بات پہ ریاست میں آگے چلنا ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑیں اداروں کو ٹھیک کریں اداروں کو بنائیں اور آگے چلیں جہاں کامپرمائزز پہ مجبور کیا گیا مجبور کیا گیا تو وہاں پر میرا خیال یہ ہے کہ پھر امران ایک لیول آتا ہے جہاں امران اپنی جگہ رہو بھائی اپنی جگہ رہو یہ دیکھیں ایسے ہو گیا اتنی گاڑیاں چل رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں تماشا پانچ ایک گاڑی دو گاڑے وہ چار سال پہلے یاد نہیں آتا تھا چار سال پہلے کسی کو یاد نہیں آتا تھا جب سے یہ معاشی دہشت گردی والے جس کا آج ترکی نشانہ بن گیا ہے ترکی سے پہلے ایڈجنٹائن بنا میکسی کو بنا ساؤتھ کوریا بنا یہ معاشی دہشت گردی نے ملکوں کو لب ہو دیئے آپ کا رشیہ بنا باقی ملک جو ہیں تو اچانک ترکی میں وہ طیب اردگن پارفل وہاں پہ الیکشنز کروا کے جیتے ہیں اور پھر معیشت کے یہاں پندرہ بیس دن مہینے کے اندر اندر اس کو دبردوس کر دیا ایک ٹوئٹ نے کیونکہ معاشی دہشت گردی ہے یہ توڑی ہو رہا ہے کہ ٹینکوں کے ذریعے اب جہازوں کے ذریعے ملک تبجی میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ ملک کی معیشت کو اتنا گرا دیتے ہیں اور وہاں بد کردار چور لوگ لاکے بٹھاتے ہیں باہر کے اخبار میں اس کی پروپرٹی شاب نہیں ہے تو گیا ختم ہو گیا تو جب آپ نے اپنے احساسے وہاں رکھے ہوئے جب آپ نے چیزیں آج آپ شروع کریں گے آج بھی شروع کر دیں گے آپ اور لیکن اکڑ کے شروع کریں گے بات کھل کے کریں گے شروع تو آپ کی مسئلے سال میں دیڑ سال میں دو سال میں کہیں جا کے آلون شروع گے لیکن آج بھی اگر آپ بیٹھ کے ریفرنس ہی بناتے رہیں گے صبح شام ادھر کا دورہ ادھر کا دورہ اس کا ریفرنس اس کا ریفرنس یہ حاضر ہو جائے دس بجے وہ حاضر ہو جائے دو بجے پھر اگلے اپنے کال کر لیا وہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی آپ یہ کر کے آ رہے ہیں وہ چوری کیا کے نہیں کی لوگوں نے اگر نہیں کیا تو جان چھوڑ دیں ان کی اور کیا تو پیسہ نکلوائیں ان سے ختم کرے بات وہ طلب کیا تھا وہ پتہ نہیں کون سے لوگ تھے وہ آگئے یہ ٹی وی لگا ہوا پیچھے ایسا جی وہ ایسے کر کے تصویریں آ رہی ہیں اجلاس ہو رہا ہے سب غور پہ کر رہے بیٹھے ہوئے یہ کر دیا کیا تماشی بازی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگلے ایک ہفتے کے بعد لوگ اب بہت تیزی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے سبر کا پیمانہ بالکل ابریز ہو رہا ہے کہ مختلف ادارے کیا کر رہے ہیں کیا وہ بدماشیہ کے ساتھ تو نہیں ملے ہوئے اس وقت اپنے نمبر بنانے کے لیے اور کر کے رہے ہیں انہوں نے ڈیلیور کیا کیا کیے یہ ادارے کھڑے کرنے کی بات اور ملک کو ریاست کو بچانے کی بات کون سے لوگ کر رہے تھے اور ان کا جو ہے ان کے بیانیے تک کھانے کے لیے کون بیٹھ گئے آ کے یہ بات امپورٹنٹ ہے جی ٹھیک ہے نا ریاست میں آگے چل رہے ہیں اور یہ بات اس لیے کہ بچنا نہیں ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ بدماشیہ کے ساتھ ملے ہوئے بھی لوگ جو ہیں نا یہ بھی آج ہیستہ آشکارہ ہوتے جا رہے ہیں ان کے بھی یہ اپنا کام تیزی کے ساتھ درست کریں اور اتنا زیادہ دباؤ نار ڈالیں حکومت کے اوپر کہ اس کے نتیجے میں حکومت نہیں دیکھیں انہوں نے تو جانا ہے یہ تو گئے نا یہ تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بن گئے سوال یہ ہے کہ اس کوڑے دان کا حصہ جو ہے وہ بنتے بنتے کہ یہ پورے نظام کو لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں جو کہ نہیں جانا چاہیے جو کہ کسی صورت نہیں جانا چاہیے ان کی کوشش ہے ہمیں ڈالیں نا جیل میں کیا کر لیں گے ایک نوازشیب نہیں سنبھل رہا دو سال سے اس کا مقدمہ شروعہ بھی یہ بات ہو رہی ہے یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں تو باقی کیا بات کرتے ہیں فلان آئے گا اس کو ایک نوازشیب نہیں بٹھ رہا شکریہ روک ساب ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں مہین شیئر کی طرف سے خدا حافظ اپنا دوستانی شیطاروں کے دونواز کے لیوں گا سب خیال اکی گل حافظ